موسیقی 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 مہترم بزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اس سے اکثر کا معاملہ تلکہ شاید سب کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہماری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور مفت میں ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا اسلام ایک بہت بڑی دولت ہے اور مسلمان ہونا ایک بہت بڑا عزاز ہے مسلمان انسان ہوتا ہے ایک کلمہ پڑھنے سے ایک گواہی دینے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ گواہی انسان زبان سے دے دے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے ایمان مجمل کے جو الفاظ ہمارے ہاں سلف سے منقول ہیں اس میں آیا ہے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کہ میں زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی پورے طور پر ماننا پڑتا ہے اس کی تمام صفات کے ساتھ اللہ کے تمام اعظمبروں کو بھی ماننا پڑتا ہے اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں کو بھی ماننا پڑتا ہے اور اس نے جو ایک مقلوق پیدا کی ہے فرشتے انہیں بھی ماننا پڑتا ہے مزید براہ ہمیں آخرت کو بھی ماننا پڑتا ہے اور بعض سے بادل موت کو بھی ماننا پڑتا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آخرت کا وہ تصور کسی ایک آنٹیبلیٹی کا تصور جزا و سزا کا تصور یہ تقریبا ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے لیکن بہت سے مذاہب میں اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک خیالی سی چیز کی ہے کہ انسان کی روحانی وجود کو بس کچھ سزا ملے گی کچھ کیفیات ہوں گی جن سے وہ گزرے گا لیکن ہم تائین کے ساتھ باغ سے بادل موت کو مانتے ہوئے آخرت کو مانتے ہوئے اسی لئے ایمان مفصل میں ان دونوں کو لہدہ لہدہ کیا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسول ہی والیوم الاخر والقدر خیری وشریف من اللہ تعالی والبعف بادل موت یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے صرف کسی روحانی وجود کو یا نفسیاتی وجود کو کوئی سزا مل رہی ہوگی یا کوئی جزا مل رہی ہوگی ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم باقاعدہ نئے سرے سے زندہ کیے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں نئے جسم عطا کرے گا اور ہم ان جسموں کے ساتھ زندہ ہو کر روح کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور پیش ہوں گے ان باتوں کو زبان سے مان لینا وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازمی شرط ہے لیکن دل سے ان باتوں کی تصدیت کرنا بھی تقاضہ ہے ایمان کا ایمان حمزہ میم اور نون سے بنا ہے اس سے دو الفاظ بنتے ہیں سادہ ایک امن اور دوسرا امانت بات لوگوں کے نزدیک دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا پیغمبر نامزد کیا ہے اپنا پیغام لانے والا اپنا رسول اور مجھ پر وہی آتی ہے رسول کے اس دعویٰ کو تصدیم کرنے کا نام اصل میں ایمان ہے نبی اکرم اللہ جھوٹا سمجھنے والے وہ کافر کہلائے ایمان کی جو تاریخ ہماری کتابوں میں آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے لے کر آئے ہمارا کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دینِ توحید ہے بلا شبہ یہ دینِ توحید ہے لیکن اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ اس کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا بلکہ اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے اور دین کا خلاصہ کسی ایک جملے میں یا ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کلمے کا دوسرا جز ہے پہلا جز نہیں یہ دونوں کہے جائیں کہ اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا یہ ہے ایمان کا خلاصہ لیکن اگر اسرار ہو کہ ایک ہی لفظ میں یا ایک ہی جملے میں دین کو بیان کیا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ کو معلوم ہوگا کہ آج دنیا میں جو یہودی آباد ہیں ان کے عقائد بھی تقریباً سب کے سب ہمارے جیسے ہیں اگر آپ جوش ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ان کے عقائد کو کلک کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان مفصل کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں وہ فرشتوں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں جنت کو مانتے ہیں دوزف کو مانتے ہیں جہاں تک کہ تقدیب تک کو مانتے ہیں لیکن کیا وہ یہ سب کچھ مان کر مسلمان ہیں نہیں یاد رکھیے مسلمان ہونے کی شرق جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے بلکہ آخری رسول ماننا ہے کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے میں اللہ کا رسول مانتے ہوئے تو توحید آپ سے آپ اس کے اندر آ جاتی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بلا شبہ بلا شبہ سر فرس توحید ہے اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ کے سبا کوئی عبارت کے لائق نہیں تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے گا وہ اللہ کو ایک تو لازمن مان لے گا لیکن جو صرف اللہ کو ایک مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے جیسے آج کا یہودی مواحد ہے اسی طرح سکھ جو ہے یہ بھی توحید پر مبنی ایک مذہب ہے اور مجھے اس رائے سے اتفاق ہے پروفیسر یورسل صلیم چشتی صاحب کی کہ جب ایک کثیر تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے ہمارے صوفیہ اکرام کے زیر اثر یعنی آپ میں سب جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ہندوستان کے نسلم بعدہ نسلم ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے آباؤ و اداد ہندو تھے یا سکھتے لیکن اریشنل ہندو ہی تھے ہے تو صحیح لیکن ڈاما ڈول سا ایمان ہے کبھی یقین کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی شکوک و شبہات دل میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں تو جو بھی مخلص ہوگا ہم میں سے جس قدر مخلص ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ اس کے دل میں ایمان جو ہے جا کر پکے ڈیرے لگا لے اور اس کے دل میں سے یہ شکوک و شبہات اور ڈاؤٹ جو ہیں یہ نکل جا رہے ہیں اب یہ کیسے کرنا ہے ہمارا دین کا جو سارا کا سارا سٹرکچر ہے اس کو اگر ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو وہ اسی ایمان کی تقویت کے لئے نماز پانچ وقت ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور سورہ فادیہ پڑھ کے اپنے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں اب جس درجے میں یہ بات ہمارے دل میں جا کر اپنی جگہ بنائے گی اسی درجے میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی قبریائی اس کا مالک ہونا بھی دل میں جا کر کھبے گا اور جس درجے میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھیں گے اسی درجے میں ہم اسی سے مانگیں گی کسی اور سے نہیں مانگیں گے انسان کا مانگنا جو ہے وہ اپنے مالک سے ہوتا ہے کسی دوسرے سے مانگنا زیب نہیں دیتا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو پلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے غیر سے مراد کون ہے غیر اللہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تنگ تیرا نہ من کیا مطلب پجابی کہا تو کوڑیوں گھوٹا ہو گیا تیرے پلے کچھ نہیں رہا تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تنگ تیرا نہ من کچھ نہیں رہا تیرے پلے یہ جسم بھی تیرا نہیں رہا یہ دل بھی تیرا نہیں رہا ختم ہو گیا تو پھر یہ حقائق جو ہیں یہ دلوں میں بٹھانے میں جو میں نے اس کیا نا آغاز میں کہ صوفیاء اکرام کے ہاتھ پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں ہمارے آبا و اجداد یہ صوفیاء اکرام جو تھے ان کو وہ خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہوا تھا کہ یہ ایمانی حقائق کو دلوں میں بٹھاتے تھے کیسے بٹھاتے تھے ایک خاص انداز سے اور اگر ان میں سے جو ایک خاص درجے تک پہنچ چکے ہوں وہ کوئی اس میں کوتا ہی کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں تو اللہ تعالیٰ انہیں سوزا دیتا تھا بلکل اسی طرح کہ جیسے ہمارے دمانہ تعالیٰ علمی میں جب کسی ہاؤس ٹیسٹ کے پرچے واپس کیے جاتے تھے تو ایک بچہ تیتیس نمبر ہوتے تھے پاس ہونے کے لئے تو ایک لڑکا جس کو تیتیس نمبر جس نے لیے ہوتے تھے استاد اسے پرچہ واپس کرتا تھا شاوش دے کر اور ایک گھوسا لڑکا جس نے نینانوے نمبر میتھمیٹکس میں حساب میں لیے ہوتے تھے اسے پرچہ واپس کرتا تھا سوٹی مارک کیوں استاد اس بچے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ ایک غلطی بھی نہیں کرے گا اور استاد وہ غصہ اس بات پر ہے کہ اس نے ایک غلطی کیوں کیا ہے سو کے سو نمبر کیوں نہیں لیے نینانوے نمبر کیوں نہیں لیے ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے رہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں نماز روزے میں کتا ہی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا نوڈش نہیں لیتا ہے یعنی وہ تیتیس نمبروں مولے اسی پر شابش دیتا ہے لیکن جب کوئی اللہ کا خاص بندہ جو ایک خاص مقام تک پہنچ چکا ہو اس سے کتا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سعزا دیتا ہے تو اسی طرح کی ایک بزرگ انہوں نے ایک خانکہ بنائی تھی لوگوں پرشدو ہدایت کے لیے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور وہ انہیں گائیڈ کرتے تھے اور لوگ ان کی کھانے پہنی کا بندوبست کر دیتے تھے لہذا انہیں اس کے لیے کوئی معاشی جدو جوہر نہیں کرنی پڑتی تھی وہ اسی مقام پر بیٹھتے تھے دن رات صبح و شام لوگ ان سے آ کر رشدو ہدایت کی باتیں لے کے جاتے تھے ایک دفعہ ان کو خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فوراں پکڑ لیا تین دن تک کوئی کھانا لے کر نہیں آیا ان کے لیے تین دن کی بھوک نے جب ستایا تو تنگ آ کر مجبور ہو کر ساتھ والی بستی میں چلے گئے دو تین دروازوں پر دفتک دی کہ میں تین دن کب بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو تین روٹیاں ملزیں تو بڑی کنات کے ساتھ مزید دالچ نہیں کیا واپس چلے اپنے کٹیا کی طرف اپنی خانقہ کی طرف تو گاؤں کا کتہ پیچھے ہو لیا بھوکنے لگا بڑا انہوں نے پیچھے ہٹایا چھڑی سے اس کو لیکن باز نہیں آیا آخر تنگ آ کر اس کو ایک روٹی دال پھر بھوکنے لگا دوسری ڈال دی پھر بھوکا پیچھے پڑا تیسری ڈال دی کتہ پھر بھوکتا جارہ جارہا تھا آخر جھنجلا کر انہوں نے پیچھے دیکھ کر چھڑی اس کی طرف کر کے بے غیرت تین دن کا بھوکا تھا تین روٹیاں لے کے آیا تھا وہ تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں اب بھی بھونکے جارہے ہو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے اس نے کتے کو بولنا سکھایا کتے نے کہا کہ بے غیرت میں نہیں بے غیرت تم ہو میرا مالک مجھے دس دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی تم اتنے بے غیرت ہو کہ اتنے بڑے رب کو مانتے ہو کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اور تین دن اس نے روٹینی دی تو اپنے جیسے انسانوں کے زامنے ہاتھ پھلانے کے لیے آگئے تو ایک صوفی بدرگ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی کہ اب تم بھی کمپنٹ ہو گئے ہو جیسے دستار بندی ہوتی ہے مدارس میں تو اس کو خلافت کہتے ہیں اس میں تصفف کی اسطلاح میں کہ اس کو بھی بیعت لینے کی اجازت دے دی کہ اب تم بھی اس قابل ہو کے بیعت لے لو تو اس مرید نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیت بھی کر دیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تو بڑے انڈیفیسنٹ سے انداز میں لائٹ سے موڑ میں کہا کہ بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا اس مرید نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت میں رہ کر میں ایسی گھٹیا حق کروں گا کہ خدای کا دعویٰ کروں یا نبوت کا دعویٰ کروں تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے اس لیے کہ یہ صرف اللہ کی شاہر ہے یہ ہے تربیت یعنی علم وہ جو کہا بابول شاہ نے کہ علم کتابہ پڑ پڑ تھکے نارب تیرت نارب مکے تو علم جو ہے اس سے انسان کو معلومات ملتی ہے لیکن ہمارے صوفیہ نے جو تربیت کی ہے وہ بڑے خاص انداز سے اور خاص جگہ پر سٹرائک کر کے یعنی سٹرائک بیندہ iron is hot یعنی مرید نے حران ہو کر پوچھا کہ لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں خدای کا دعویٰ کروں گا نہیں 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 یہ جو میں نے کہا کہ خدا نہ منہ میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے یہ صرف اللہ کی شاہر ہے اور یہ جو انسان کے دل کا اتبینان ہے جس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں کوئی نیل کی گولیاں کھا رہا ہے کسی کو blood pressure ہوا ہوا ہے کسی کے سانس جو ہے وہ پھول رہی ہے افسر کیا ہے پریشانی اور پریشانیوں میں سرے پھر اس کیا ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو رہا تو اگر دل میں انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ میرا کام ہے ہی نہیں میرا یہ مقام ہے ہی نہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے حضرت تعریف رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی طرف منصوب ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کے فسک ہونے سے کہ میں چاہتا کچھ اور ہوں ہوتا کچھ اور ہے تو پتہ چل گیا کہ نہیں میں ہی میں نہیں ہوں چلتے کسی اور کی ہے تو وہ جس کی چلتی ہے وہ اللہ ہے اور پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ رسول نہ مننا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ تمہارا کہنا مانیں اس لیے کہ ایبسولیوٹ متع کہ جس کی ہر بات ماننی ضروری ہوتی ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ تمہاری ہر بات مانیں یہ نبی کا مقام ہے اور پھر یہ بات سوچو گے اس کا مطلب ہے کہ تم نبوت کے دعوے دار ہو گئے نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بڑا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا ایک مرتبہ فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول لوہے کو زنگ سے بچانے کا تو طریقہ ہمیں آتا ہے یعنی وہ تلوار اور نیزی ہوتے تھے ان کے تو اس کو وہ لبریکیٹ کر کے رکھتے تھے تاکہ اس کو زنگ نہ لگے تو اللہ کے رسول ماں جلا ہوا دلوں کے زنگ کا علاج کیا ہے تو نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفرت و ذکر الماؤ کفرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا تو تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اگر تلاوت میں آخر میں آپ زیر پڑھنے تلاوت القرآن تو مطلب ہوگا کفرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اب اللہ تعالیٰ کی یاد تو کی جاتی ہے سبحان اللہ کہہ کر الحمدللہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر لیکن موت کی یاد موت کی تسبیح نہیں ہے کوئی موت کو یاد رکھنا کرنا نہیں موت کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاتے آتے سوتے جاگتے یاد رہے کہ شاید موت کالی آنے والی ہو شاید آج شامی آنے والی ہو شاید میں مسجد سے نکلی نہ پاؤں یہ ہے موت کی یاد اور انسان کو راہ راست پر لانے میں سب سے اہم کردار اسی کا ہے یعنی آخرت کا محاسبہ اس میں چور دروازہ انسان رکھ لیتا ہے جیسے حضرت یوسف کے بھائی کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں تھے وہ ایک نبی کے وہ بیٹے تھے جب ایک کثیر تعداد ہندو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئی تو ہندووں کو ایک تشویش لائک ہو کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں ہمارا مذہب بھی ختم نہ ہو جائے تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ رتیہ نکالا کہ اصل میں ہم جو بوتوں کی پجا کرتے ہیں جو بڑی اللوجیکل سی بات ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے جس کا کوئی لوجیک نہیں ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید یہ لوگوں کے نگے ایک نفرت کا باعث بنا ہے تو انہوں نے ہندو مد کا ایک توہیدی برشن نکالا اور وہ سکھ مذہب ہیں آپ کوئی بھی سکھوں کا قرآن کسی ٹی وی پر دیکھیں یا ان کے بارے میں کوئی تحریر آپ کی نظر سے گدرے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ شک نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں یعنی وہ جو قرآن مجید کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کے انٹرڈکشن اللہ تعالیٰ کی کیا ہے اقراب اسم ربک اللہ دی خلا پڑ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں اور شک نہیں کرتے تو کیا صرف اس گنیات پر کہ وہ مواحد ہیں ہم انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں تو بڑا کلیر ہمیں ہونا چاہیے کہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے کوئی شرط جتنا مرضی مواحد ہو اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہو اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننے والا ہو آخرت کا ماننے والا ہو جنت و دوزت کا ماننے والا ہو رشتوں کا کتابوں کا نبیوں کا ماننے والا ہو جب تک وہ بڑے واضح الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے پھر اسلام اور ایمان جو ہے یہ عام طور پر ہم با ایک ہی مانوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں ہم مانی الفاظ کے طور پر اور کبھی کبھی ہم اس کے اندر فرق بھی کر لیتے ہیں تو قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا فرق بھی ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے اور وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ایمان ایک اعلیٰ تر حقیقت ہے اسلام کے مقابلے میں فرمایا یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہم مومن ہیں کہ دو انتظر واضح کر دو کہ تم کبھی مومن نہیں تھے ولیکن قولو اسلمنا ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم مسلمان ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا کیا معلوم ہوا کہ بدوان کا اسلام اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا لیکن یہ واضح کر دیا کہ تم ابھی مومن نہیں کہلا سکتے اس پر بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ شاید یہاں منافقین کا ذکر ہے نہیں یہاں پر منافقین کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اگر جے مومن نہیں ہیں مسلمان ہیں لیکن منافق نہیں ہیں اس لیے کہ فرمایا وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے تو ادھا تعالیٰ تمہارے آمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا یعنی تمہارے آمال ایکسپٹ کر لیا جائیں گے یہ بات کیوں فرمائی اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے لیکن ایمان ان کے پاس ہے نہیں لیکن فرمایا کہ اگر تم عمل کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے آمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا تمہارے آمال جہیں وہ آخرت میں ویٹ پالیں گے ورکلس نہیں ہو جائیں گے کافر کے اور منافق کے تو تمام آمال ورکلس ہو جائیں گے قیامت کے لیے اس کے لیے تو مثال بیان کی ہے نا کہ انہیں کو اچھے کام کیے بھی ہوں تو ان کی مثال جی ہے وہ سوراب کسی ہوگی سوراب کیا ہوتا ہے آپ شدید گرمی کے دنوں میں دھوپ جب نکلی ہوئی ہو آپ کسی چٹیل میدان میں سفر کریں یا موٹر وی پر سفر کریں تو دور سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سڑک پر پانی ہے لیکن آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا اس سے سمجھایا گیا ہے کہ وہ انہیں جو دنیا میں عمال کیے ہیں اگر انہیں اپنے عمال کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو کہ یہ پینگ ہوں گے ریوارڈنگ ہوں گے تو وہ ریوارڈنگ نہیں ہوں گے بلکہ آگے جا کے محسوس ہوگا کہ نہیں جسے ہم عجر والا عمل سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ماننا یہ دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں اور بندہ مومن میں یہ یک جا بھی ہیں بدنوں کے بارے میں یہاں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہم مومن ہیں ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز مومن نہیں ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخلی نہیں ہوا یہ کیفیت کیا ہے کہ منافق کے دل میں ایمان کی نفی ہوتی ہے زبان سے قرار ہوتا ہے لیکن دل میں ایمان کی نفی ہوتی ہے جبکہ ایک مومن کامل کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے اور اس کی زبان پر بھی ایمان ہوتا ہے اس کے درمیان میں یہ جو سٹیج جس کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے سورہ حجرات کے آیت نمبر چودہ میں یہاں یوں سمجھئے کہ زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے لیکن دل میں اس کی نفی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ریائتاً ان کے عامال کو کسیڈر کرے گا اس لیے کہ اگر دل میں نفی ہو تو پھر اسلام بھی ویلیڈی رہتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے لیکن فر آل پریکٹیکل پرپس جو شخص بھی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یعنی کلمہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے فر آل پریکٹیکل پرپس وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے کیا مطلب ہے میرا فر آل پریکٹیکل پرپس مسلمان کا وارش مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم نہیں ہو سکتا یعنی اگر بالفرد والمحال سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عبی یہ دونوں کون ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک مومنوں کے سردار ہیں حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مومنین سادتین کے سردار ہیں اور عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار ہیں تو اگر یہ دونوں بالفرد ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے اور وہ مسلمان ہوتا تو دونوں کو باپ کی جائداد میں سے برابر حصہ ملتا باپ کی وراست میں سے اس لیے کہ وہ دونوں کلمہ گو اسلام اصل میں کسی شخص کو دنیا میں اسلامی ریاست میں ایک سٹیٹس عطا کرتا ہے یاد اکیئے کہ اسلامی ریاست کا اصل شہری جو ہے وہ صرف مسلمان ہے کافر اسلامی ریاست کا اصل شہری نہیں ہو سکتا جیسے آپ کسی غیر ملک میں جائیں تو وہاں آپ رہ سکتے ہیں ٹھہر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں ملازمت کر سکتے ہیں لیکن آپ وہاں کے سٹیٹسن نہیں ہیں فورینر ہیں تو اسلامی ریاست میں غیر مسلم جہاں اس کو سیکیورٹی دی جائے گی اس کے جان اور مال کا تحفظ ہوگا لیکن وہ اس ریاست کا شہری شمار نہیں ہوگا یعنی اسے ووٹ کا حق حاصل نہیں ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں مسلم ووٹرز غیر مسلم ووٹرز یہ الگ الگ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ووٹرز ہیں وہ اپنے میں سے کوئی نمائندہ چنتے ہیں اسیمبلی کا اور جو مسلم ووٹرز ہیں وہ اپنے میں سے نمائندہ چنتے ہیں مجھے اگزیکری اب یاد نہیں ہے کہ اس میں جنرل پیویر مشرف نے کوئی ترمیم جو کی تھی کائین میں اس میں انہوں نے یہ تفریق ختم کی تھی یعنی کی تھی لیکن اس سے پہلے جو نظام کر رہا تھا ہمارے ملک کا اگر آپ کے ذہن میں الفاظ ہوں کہ جب ٹی وی پر ایناؤنس ہو رہا ہوتا ہے ریزلٹ الیکشن کا تو ہلکہ نمبر فلان اس میں مسلم ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ کل اتنی ہے اور اس میں فلانے اتنے ووٹ حاضر کیے ہیں فلانے اتنے کیے ہیں کل اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو وہ مسلم ووٹرز جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے تو کسی اسلامی اسد شہری جو ہے بننے کے لیے کم سے کم شرف کیا ہے کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہدہ اللہ شریک ماننا عبادت میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اب یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور ان کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر ایمان کیا چیز ہے تو اگلی آیت میں آیت 15 میں ایمان کی تعریف فرمائی فرمایا عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسول سمم الامیر تاب یقیناً مومن تو بس وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ایمان سمم الامیر تابو کہ پھر ایمان لانے کے بعد پھر کوئی شک ان کے دل میں واقعی نہ لگ یعنی ان کا ایمان اباب ڈاؤٹ ہو اور جب یہ کیفیت ہوگی تو اندر سے کیا نکلے گا یعنی ایمان دل میں جا کر جگہ بنائے گا اور جس گہرائی تک ایمان جائے گا اتنی ہی طاقت سے جہاد نکلے گا جد و جود اللہ کے راستے میں وَجَاہَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيْسَبِيْلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اُلَاٰئِكَهُمُ الصَّادِقُونَ یہ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے جہاد کیا ہے اللہ تعالی کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے یعنی یہ شروع ہو جاتی ہے ایمان کی گہرائی حاصل کرنے سے کہ کوئی شخص محنت کرے کہ میرے دل میں ایمان پیدا ہو جائے اس لیے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں شاید ہی ہمیں سے کچھ نصیب ہوگا کہ جس کا ایمان ہر قسم کے ڈاؤڈ سے بالاتر ہو چکا ہو ہم اپنے دلوں کو ٹوٹو لیں گے تو محسوس ہوگا کہ دوسرے نبی کے وہ پوتے تھے اور ان کے پردادہ کے تو کیا ہی کہنے رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے سلام علیہ ابراہیم لیکن کتنا بڑا بلندر ہوا ان سے کیسے ہوا شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بتکونوں میں بادی صالحین اس دفعہ یہ مجبوری ہے یہ کوڑا گھونڈ بھر لو پھر حجی بن جانا نیک بن جانا لیکن اگر انسان موت کو یاد رکھتا ہے اور یہ دونوں جو ہیں آخرت اور موت ان دونوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا کسی سے پوچھ دی دیے تم ہمیشہ رہو گے نہیں لیکن انسان دنیا میں مگن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا کبھی نہیں ہے تو اگر انسان کو موت یاد رہے تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی راہ راست سے بھٹکتا نہیں ہے یہ بھئی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیاء اکرام جو تھے وہ ایمان دلوں میں اس طرح بٹھاتے تھے ایک شخص گیا اپنے مرشد کے پاس اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ کچھ نصیت کریں تو انہوں نے پوچھا کہ بھی تمہارا باپ زندہ ہے اس نے کہا نہیں دل میں سوچ گاتا کہ شاید مجھے کہنے والے ہیں کہ اپنے باپ سے نصیت لو تجھا مانگ اللہ ہے کہا نہیں ایک دم برس پڑے اس پر اور تمہیں کیا نصیت چاہیے یاد رکھو جیسے تم انہیں قبر میں اتار کے آئے ہو کل تم بھی قبر میں اتارے جاؤ تو یہ اگر انسان کو یاد رہتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ راہ راست پر رہتا ہے اور اگر انسان کو یہ یاد نہ رہے کہ میں نے مرنا ہے اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے ایسے ایسے واقعات جی ہیں وہ ہم روز سنتے ہیں بڑا ہی دلچسپ واقعہ اخبار میں پڑھا تھا بہت پہلے کہ آن بورڈ ہوائی جہاز میں کسی مسافر کو ہارٹ ٹیک ہو گیا تو ائرپورٹ سے ڈاکٹر کو بلایا گیا انہوں نے ائرپورٹ میں یعنی ہوائی جہاز کے اوپر چڑھ کر اس کو فسٹیٹ دی اور آگے باہر ہوائی جہاز سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ڈاکٹ صاحب کو ہارٹ ٹیک ہوا اور وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے میری موت کہاں اور کب لکھی ہے I don't know لیکن اگر مجھے یاد ہو کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو پھر میں کبھی راہ راہ سے نہیں بھٹوں گا تو یہ دو باتیں جو آپ نے فرمائی یعنی دل کو زنگ سے بچانا یہ اصل میں اس لوب ہیں کہنے کہ کبھی اس کو کہہ دیا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے اور اس کا علاج بتا دیا کبھی دلوں کی غفرت کی بات کر دی بات ایک ہی ہے جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے جو لوہے ہونے کی خاصیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے یعنی لوہا جو ہے وہ کنڈکٹر ہے نا بجلی کا کنڈکٹر ہے بہت اچھا لیکن اگر زنگ آ جائے تو اچھا کنڈکٹر نہیں رہتا دل جو ہے یہ اللہ کی اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے جب اس پر زنگ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشنٹ ہو جاتا ہے دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تلاوت قرآن قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت جہاں وہ یاد رکھی گا وہ قرآن مجید کے عربی ٹیکش کی تلاوت کو تلاوت کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے یا قرآن مجید کی تخصیر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک پہلو سے کہ پچھلی کوئی آدھی صدی سے ٹیکش کا عربی میں قرآن مجید کا پڑھنا تلاوت ہے ترجمہ پڑھنا اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بھی کرنے کا کام ہے لیکن تلاوت کی پاسٹ پر نہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں تمام ضرور کرنا چاہیے نماز ترابی جو ہے وہ کیا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا اور سننا ہے کہ امام جو ہوتا ہے حافظ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید سناتا ہے اور ہم اس کی تلاوت کو سنتے ہیں اس سے انسان کے دل میں ایمان جو ہے وہ دیپ جاتا ہے دلوں میں جا کر گھر کرتا ہے اسی طرح اپنی تلاوت باقائدی کی سکرنا اس کا بھی بہت اوچا مقام ہے بدقسمتی سے یعنی میں اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ روایت دی تھی کہ وہ صبح و فجر کے بعد باقائدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے لیکن بدقسمتی سے ہم یہ روایت اپنی اگلی نسل کو منتقل نہیں کر سکے یعنی ہوتے ہوتے سسٹم ہی بدل گیا ہے جب رات کو دیر سے سونا ہے تو بڑی کسی بڑا کسی نے تیر مارا اور وہ فجر کی نماز کے لئے اٹھ گیا لیکن ظاہر ہے رات کی نین پوری نہیں ہوئی تو فجر کی نماز کے فورن بعد وہ دوبارہ بسر میں جا کے سو جاتا ہے کوشش کیجئے اثر نو اس عادت کو واپس لائیے اس روایت کو واپس لائیے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت ضرور کرنی ہے جس سے اللہ تعفیق دے وہ فجر سے پہلے تلاوت کرے جس سے اللہ تعالیٰ اور حمد دے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تحجد کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کے تلاوت کرے یہ جو ہے یہ بہت ایک سکتف ہے قرآن مجید میں سورہ مضمل میں اس کا ذکر ہے کہ اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِهِيَا أَشَدُّ وَطَوْنْ وَاقْوَمُقِلَ لیکن رات کا اٹھنا اس سے انسان کا نفس جو ہے اس پچلا جاتا ہے اور بات انسان پر سیدھی انسان کی زبان پر آتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اس کا بہت اہم رول ہے ہمیں خود بھی اس کی تلاوت کا اتمام کرنا چاہیے اور اس کا کم سے کم نصاب بھی ضرور مقرر کرنا چاہیے تب باقائدگی رہتی ہے یعنی ہمارے مزرگوں کی روایت تھی کہ وہ سپارہ روز پڑھتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کا سپارہ چلیئے سپارہ نہیں آغاز کر دیجئے آپ ایک دو رکو سے آغاز کر دیجئے ایک دو رکو ضرور پڑھیں وہ پکا ہو جائے تو پھر ربع بھر ضرور پڑھئے وہ پکا ہو جائے تو نصاب بارہ پڑھئے اور پھر اللہ تعالی حمد دے تو پھر کم سے کم سے بارے پر آئیے اور یہ یاد رکھے گا صحابہ اکرام کے سنت جو ہے وہ ایک منزل پڑھنا ہے یعنی قرآن مجید جو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا تھا یہ دور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے اور اکثر صحابہ تحجد کی نماز میں ایک منزل تلاوت کرتے تھے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ اس سے جو انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے جاگوزیں کر دے